تمام دوستوں کو جیکی ایڈری افشن میں پھر صحیح آپ کا خوش آمدین دوستوں آج ہم سکھیں گے کہ ہم فارلوپ کیسے استعمال کرتے ہیں فارلوپ ان ایری ایری میں ہم کیسے فارلوپ استعمال کرتے ہیں تو چلتے ہیں کوڈنگ کی طرف آلٹ ایف ایلیون چلتے ہیں میں کوڈنگ کی طرف چلتا ہوں تو یہ میں کوڈنگ کی طرف پہنچ گیا ہے کوڈنگ میں دوستوں یہاں پہ ہم ایک ایری بنائیں گے بلکہ ہم سب لکھیں گے یہاں پہ using loop میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک چیز بس تو اب میں بناؤں گا ایک ایری dim my ایری اور اس کا ہم size دیں گے پانچ as integer چلتے ہیں ایک ویریب لیتے ہیں ہم loop کے لئے dim i as integer اور فلکم کے ہم loop چلائیں گے ہم اس پر for i is equal to zero سے لے کر بالکل zero to five چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں رکھیں گے my array of i is equal to i چلتے ہیں next کی طرف ایک اور ویریب لیتے ہیں جو count کرے گا پھر dim x as integer dim x as integer for x is equal to zero to five zero to five بس اور یہاں پہ display ہونا چاہیے پہلے والے آپ کو رو اور پہلے والے کالنس میں شروع کرتے ہیں easy ہے this sorry this workbook this workbook dot sheets یہ تمہیں پتا ہے تو sheet one میں ہے sheet one بالکل sheet one میں dot cells کس والے میں پہلے والے میں x plus one کما one روز اور کولمز dot value is equal to my array my array اور اس میں x ٹال دیں گے یہاں پہ ہم next ڈال دیں گے بس مسئلہ کھاتا اور یہاں پہ یہ وہاں بھول گئے بس next بس دوسرک اتنا آئی ہے تو zero سے five تک اب چلتے ہیں اس کو run کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے by default ہمارے پاس یہ loop چلے گا اس array میں یعنی first column ہے تو اس سے ہمیں 0 to 5 یہ count ہوگا دیکھتے ہیں میں رن کرتے ہیں اس کو تو رن ہم نے کیا لیا میں یہاں پہ چلتا ہوں دیکھیں zero one two three four five بلکل خود اس میں آگیا ہے اس کو میں پھر delete کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ one two one ڈالوگا اب one two five one two five اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ دیکھئے تو یہ one سے شروع ہوا یعنی zero والا element نہیں آیا one سے شروع ہوا یہ تو یہ بتا ہے کہ array کا پہلے element zero ہوتا ہے تو zero والا اس نے برند نہیں کیا ہے اس نے one سے شروع کیا اگر بھی یہاں پہ zero two four میں ڈال دوں گا zero two four اور یہاں پہ بھی zero two four تو یہ zero four display کرے گا بس بہت easy ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ zero two ایک منٹ اس کو کرتے اب نئے سے alt f eight ہم دبائیں گے یہاں پہ اس کو run کریں گے run یہ دیکھیں zero to four اس نے کیا print تو یہ ہم numbers ڈال سکتے چاہے ہم ten تک چاہے 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 تو یہ arrays میں number automatically fill کرے گا تو اس کے لئے ہم یہ for loop استعمال کرتے ہیں کہ ہم کس ایرے میں یہ المٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایک array ہم نے لیا ہے اور ہم نے counter لیا ہے i اور یہاں سے i to four ہم نے کیا for loop اور پھر ar i میں ہم نے ڈال دیا ہے counter جو پہلا پھر دوسرا پھر دوسرا پھر اس طرح ہم نے x لیا پھر sheet میں ڈال دیا ہے یعنی rows and columns کے حساب سے یہاں پہ ہم نے sellers میں ڈال دیا ہے x plus one یعنی first والا سارا تو اس میں دوسرا میں جائے گا یعنی rows کا count ہو جائے rows ایک ایک لیکن column ایک ہی رہے same column same رہے گا صرف rows change ہوتے پہنے رو میں ایک دوسرے رو میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے میں آگیا ہے یہ پرانا والا ہے یہ دوسرے میں آگیا سارا میں اس کو delete کرتا ہوں پھر میں اس کو چلاتا ہوں یہاں پہ اس loop کو یعنی row column دوسرے میں آگیا میں یہاں پہ edit کیا ہے میں پہ میں column 2 2 رکھا اس لئے میں اس کو 1 رکھتا ہوں تو صرف row میں ہو جائے گا increment اس بھی ہو جائے row میں column تو سیم رہے گا 1 تو اس سب سے ہم numbering ڈال سکتے ہیں سیل وائز جہاں تک ہم timer اس میں لگا دیں گے اگر میں 10 ڈال دیں گے تو 10 تک ہی حج اگر 30 50 جان تک ہمیں آری مرضی ہے تو یہ ہم فور لگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو آٹ کے اچھ لکھے تو ضروری چیللل کو سبسکر کریں اور دوسر کو شیئر بھی کریں اور اگلی ویڈیو کا انسا کیجئے